کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے لیکن کراچی میں جاری امن و امان کی مختوط صورتحال کے پیش نظر موسیقی سنت سے وابستہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں آئیے دیکھتے ہیں حسیب ازغر کی یہ ریپورٹ کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے اور جب روح کو اس کی غزہ نہ ملے تو ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کسی بھی صحت مند معاشرے میں ناسور کا کردار ادا کرتا ہے مملکت خدادات جو کہ بے شمار مسائل کا شکار ہے اس میں امن و امان کی صورتحال عوام اور حکمران دونوں ہی کے لیے ناقابل تسخیر چیلنج بنی ہوئی ہے ہر گزرتے دن شہر کے متعدد گھرانوں میں صف ماتم بچھا کر طویل عرصے کے لیے سوگ میں مبتلا کر کے روانہ ہو جاتا ہے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں شہر میں جاری دہشت گردی سے جہاں ہر طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے وہاں فنکار اور فن سے وابستہ افراد بھی شدید معاشی بہران کا شکار ہو رہے ہیں کراچی میں موجود موسیقی کے حالات کی چند قدیم ترین دکانوں میں سے ایک یہ دکان کراچی کے حالات کے باعث فنکاروں کو پروان چڑھانے میں ناکام ہے کسٹومر آتا ہی نہیں بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے اگر نکلتے ہیں تو ان کے ماباب کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کہاں گئے وہ دکان پر کھڑے ہوتے ہیں دو تین فون آ جاتے ہیں کہاں ہو بیٹا جلدی آ جاؤ گھر تو صورتحال شہر کی خراب ہے کام کی پوزیشن اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے جب موسیق کو کہا جاتا ہے کہ یہ موسیقی روح کی غزہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موسیق نہیں رہے گا تو غزہ نہیں ملے گی جب غزہ نہیں ملے گی تو وہ جو اندر کا انسان ہے جو اسے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کسی اور راستے کی طرف جا رہا ہے وہ اشتیال میں آ رہا ہے وہ قتل کر رہا ہے وہ غاردگیری کر رہا ہے اٹھے کے دینے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور بہت ساری چیز کیونکہ موسیق جو ہے نا وہ تو بہت ساری راستے کھولتا ہے عرباب اختیار اگر موجودہ صورتحال کو قابو میں کرنے میں ناکام رہے تو پاکستان بیش قیمت بلکہ انمول فنکاروں سے محروم ہو جائے گا شہر میں جاری غیر یقینی کی صورتحال نے جہاں تمام طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے وہیں میوزک سے وابستہ افراد بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت ان مسائل سے نمبرٹنے کے لیے کس طرح عوام کا ساتھ دیتی ہے کیمرائمین اخلاق احمد کے ساتھ حسی بزغر بزنس پلس کراچی موسیقی